مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اللہ کا قرآن فرماتا ہے تو قرار ہے محبوب ہے تو سکون ہے محبوب ہے تو چین ہے آخرکار ہم محبوب کسے بنائیں محبوب کسے بنائیں کہ اس دنیا میں محبوب بننے کے لائق کوئی شخصیت ہے کہ جس کو ہم محبوب بنائیں جس سے ہم پیار کریں جس کو ہم محبت کریں جس کو ہم دل دیں تو اس دنیا کی منڈی میں ہم محبوب تلاش کرنے کے لیے نکلیں ہم محبوب تلاش کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو مفقرین ماہرین واضح طور سے سمجھاتے ہیں کہ جس کو محبوب بنایا جاتا ہے جس کو محبوب آپ بنانے جا رہے گئے اس میں بھی کچھ صفتیں ہونا چاہیے کچھ کنڈیشن ہونا چاہیے ایسے نہیں آئرے غیرے نتو غیرے کو ہم محبوب بنا لیں نہیں محبوب بنانے کے لیے ماہرین مفقرین اس کی تعریفیں بیان کرتے گئے کہ سب سے پہلی جو صفت ہے وہ خوبصورت ہو جو محبوب ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے تو پتا چلا کیا خوبصورت چیز کو خوبصورت انسان کو محبوب بنا سکتے ہیں تو پتا چلا نہیں صرف خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے صرف خوبصورتی کی بنا پر ہم کسی کو محبوب نہیں بنا سکتے اس کو دل نہیں دے سکتے اس سے پیار نہیں کر سکتے پھر فرماتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بفا بھی ہونا چاہیے محبوب جسے بنایا جائے وہ با بفا ہو بے بفا نہ ہو کیونکہ جسے ہم محبوب بنائیں گے تو اگر وہ بے بفا نکل گیا تو پھر کبھی وہی ہوگا کہ کبھی ندی نالوں میں کود کے جان دینی پڑے گی کبھی زہر کی گولیاں کھا کے جان دینی پڑے گی کیونکہ جو محبوب جسے ہم بنائیں اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے بے بفا نکل جائے دھوکہ دے کے چلا جائے پھر تو یہ ہوتا ہے کبھی فاسی کے پھندے پہ لٹکنا پڑے گا کبھی زہر کی گولیاں کھانا پڑے گی کبھی سمندروں میں کود کے جان دانا پڑے گی تو پتہ چکا محبوب خوبصورت بھی ہو با بفا بھی ہو پھر بیان کرتے ہیں کہ محبوب طاقتور بھی ہو اگر طاقتور نہیں ہوگا اگر محبوب طاقتور نہیں ہوگا تو ہم اس کو محبوب نہیں بنا سکتے وہ ہماری جان پر بوجھ بن جائے گا اور جو طاقتور ہوگا وہ ہمیں ہر مصیبت سے نجات دلا سکے گا ہر مصیبت سے ہمیں نجات دلا سکے گا ہمارے کام آ سکے گا ہماری مصیبت ٹال سکے گا پتہ چلا محبوب خوبصورت بھی ہو با بفا بھی ہو اور طاقتور بھی ہو عمت والا بھی ہو یہ چار تین صفتیں مہرین نے مفکرین نے بیان فرمائیں پھر کہا کہ اگر محبوب بنانے کے لیے لکلتے ہو تو صرف یہ اتنی چیزیں کمال نہیں رکھتیں اتنی چیزیں کافی نہیں ہیں محبوب ایسا ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہو وہ ہمیں پیار کرتا ہو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں پیاری نہیں کرتا وہ ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے وہ تو ہماری طرف سے نظریں بچاتا ہے وہ تو ہم پر گھوری نہیں کرتا ہے تو پتہ چلا کہ جب محبت ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے اور جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تو مزا دیتی ہے پتہ چلا محبت ایک طرف سے تو پھر تو یہ سزا بن رہے ہم اسے بھی محبوب نہیں بنا سکتے تو پھر مفقرین اور ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جس کو محبوب بنایا جائے وہ بخیل بھی نہ ہو وہ سخی بھی ہو سخابت بھی لگتا ہو اور بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہو کہ جہاں تک اس کی حد ہو جہاں تک اس کی حد ہو اس سے اوپر اس کا تعلق ہو اس کا رابطہ ہو تاکہ کوئی بات اگر اس سے نئی بنتی ہے تو وہ اوپنے اوپر والے سے بنوا سکے اتنی باتیں مفقرین اور ماہرین بیان فرماتے گئے اس کے بعد ہم نے سوچا یار محبوب بنائے تو کسے بنائیں اتنی صفتیں ڈھونے تو کس کے اندر ڈھونے ہم نے دیکھا چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت دریا کا حسن بڑا خوبصورت افق کا جمال بڑا خوبصورت موجوں کی تگیانی بڑی خوبصورت سمندروں کی روانی بڑی خوبصورت یہ بلگل کی نگمگی بڑی خوبصورت کیا ان کو دل دے دیں کیا ان سے پیار کریں کیا ان سے محبت کریں تو ہم نے دیکھا افق کا جمال بڑا خوبصورت ہے کیوں نہ افق کے جمال کو ہم محبوب بنائیں تو ہم نے دیکھا کہ افق کا جو جمال ہے وہ غائب ہونے والا ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو ہم افق کے جمال کو دل نہیں دے سکتے ہم اس سے پیار نہیں کر سکتے ہم اسے محبوب نہیں بنا سکتے کیونکہ جو دھوکہ دینے والا ہو جو غائب ہونے والا ہو جو جانے والا ہو اسے محبوب نہیں بنا سکتے پتا چلا خوبصورت تو ہے پر وفا نہیں ہے ہم نے اس کو خارج کر دیا افق کا جمال خارج ہو گیا اب ہم نے کہا یار چاند کی جاننی بڑی خوبصورت ہے کیا اس کو دن دیا جائے کیا اس سے پیار کیا جائے کیا اسے محبوب بنایا جائے لیکن ہم نے پھر وہی سوچا کہ اس کی چاندنی رات میں چمکتی ہے دن آتا ہے اجالہ آتا ہے اس کی جو چمک ہے اس کا جو حسن ہے یہ غائب ہو جاتا ہے پتا چلا کہ چاند کی چاندنی خارج ہو گئی اس کو بھی ہم محبوب نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ بھی دھوکہ دینے والی ہے یہ بھی دھوکہ اور اس کے اندر بھی با وفا نہیں ہے یہ بھی بے وفا ہے اور محبوب اگر بے وفائی کر دے چھوڑ کے چلا جائے تو اسے محبوب نہیں بنا سکتے اس سے پیار نہیں کر سکتے اس سے عشق نہیں کر سکتے پتا چلا اس کی چاندنی بھی خارج ہو گئی چاند کی چاندنی بھی خارج افق کا جمال بھی خارج موجوں کی تگیانی بھی خارج سمندروں کی روانی بھی خارج ہاں ہاں پر یہ بلبل کی نگمگی بلبل کو ہم محبوب بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے سوچا یار محبوب اگر بلبل کو بنائیں تو بنائیں کیسے مفقرین نے تو صفت بیان کی ہم اس سے پیار کرتے ہو وہ ہم سے پیار کرتا ہو لیکن جو بلبل کی یہ بلبل ہم پر توجہ ہی نہیں دیتی ہے بلبل جو ہے وہ تو اس کا سارا خیال ساری توجہ پھولوں کی طرف ہے وہ تو ہم پر توجہ ہی نہیں دیتی اور محبوب ایسا کہ اگر توجہ نہ دے اگر پیار نہ کرے تو اسے محبوب بنانا بیکار تو ہم نے کہا بلبل کی نگمگی بھی خارج افق کا جمال بھی خارج سورج کا حسن بھی خارج چاند کی چاندنی بھی خارج موجوں کی تغیانی بھی خارج اور یہ بلبل کی نگمگی بھی خارج ہم نے کہا محبوب بنائیں تو کسے بنائیں پیار کریں تو کسے کریں کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر بفا بھی ہو سخا بھی ہو اور طاقت والا بھی ہو وہ بے بفا بھی نہ ہو ہم نے کہا اس دنیا میں ہم تلاش کریں کیا کوئی ایسا بھی جمال ہے جس کے اندر سارا حسن ساری خوبی ایک ہی ساتھ میں جمع ہو جائے تو ہم نے اس دنیا کی منڈی میں بھونڈنے کے لیے نکلے محبوب تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ اس دنیا کی منڈی میں کوئی ایسا بھی محبوب ملے جس کے اندر بفا بھی ہو سخا بھی ہو حسن بھی ہو جمال بھی ہو خوبصورتی بھی ہو اور طاقت بھی ہو اس کے اندر اس سے اوچھی جگہ کے رابطہ بھی ہو ہم اس دنیا کی منڈی میں جب تلاش کرنے کے لیے نکلے کوئی محبوب نہیں ملے ہم نے کہا اے قرآن تو بتا محبوب بنائیں تو کسے بنائیں پیار کریں تو کسے کریں گویا کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اگر تجھے محبوب بنانا ہے قرآن کھول لے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَدْتُحَا بَلْلَيْلِ کہ اس کے اندر کانٹے جنگتے ہیں کانٹے نکلتے ہیں شما کا عیب یہ ہے کہ اس میں دھوا ہوتا ہے چاند کا عیب یہ ہے کہ اس میں دا ہے اگر آپ کسی حسن کو دیکھیں کسی جمال والے کو دیکھیں کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر ہے لیکن کیا کوئی عیفہ بھی حسن ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو کوئی عیب نہ ہو تو ہم نے بریلی نے امام سے بھوٹھا کیا کوئی عیبہ بھی حسن والا ہے تو بریلی کا امام کہتا ہے ہاں ہاں وہ کمال حسنِ غدور ہے کہ تمہارے نکس جہاں نہیں یقی پھول خار سے دور ہے گئی شما ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت کلامِ آلہ حضرت غلامِ آلہ حضرت مسلقِ آلہ حضرت علمہ تحسین جلالی صاحب بریلوی سرکار کی آمد نبی کی آمد رسول کی آمد تو محبوب بنانے کے لیے جب لکھ لے تو پتا چلا اگر محبوب بنانا ہے تو کسی ایسے کو بناو یعنی کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو بناو اگر وہ مسکرائے تو پھولوں کو کھلنے کا شعور ملتا ہے ان کے پسینے کی خوشبو ایسی کہ اگر دلہن کو مل جائے تو دلہن محق جاتی ہے ملنا الگ ہے ملنا الگ ہے اگر دلہن کو می جائے تو دلہن محق جاتی ہے اگر دلہن کو مل جائے تو مسلے محق جاتی ہے کہ جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اگر اشارہ کر دیں دوبا ہوا سورج باپس آ جائے محبوب بنانے کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ محبوب طاقتور ہو اس نے مٹی کو اٹھایا اور پتھر پہ مارا پتھر کے مٹی کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس نے سوچا کہ یہ مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اس کا مطلب کہ پتھر طاقتور ہے کیونکہ محبوب کی صفت یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو تو انسان نے پتھروں کو دل دیا پتھروں سے پیار کرنا شروع کیا لیکن جب پتھر کو پانی کے سائلاب نے آ کر اور اس کو گلا دیا اس کو بہا دیا تو پتا چلا پانی زیادہ طاقتور ہے پانی کو دل دیا جائے لیکن جب سورج کی کرنے پانی پر پڑی اور پانی کو بھاپ بنا کر اڑا دیا تو لوگوں نے کہا یار سورج بڑا طاقتور ہے لیکن جب پتا چلا کہ سورج رات میں ختم ہو جاتا ہے اس کا اجالہ اس کا حسن رات میں ختم ہو جاتا ہے پتا چلا کہ سورج کو دل نہیں دے سکتے سورج طاقتور نہیں ہے چاند طاقتور ہے لوگ اس پر متفق بھی ہو گئے کہ چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت ہے اس کو دل دے دیں اس سے پیار کریں اس کو محبوب بنا لیں لیکن جب آمنہ کا لال آیا جب میلاد والا آیا جب محمد الرسول اللہ انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دوٹگڑے دیئے تو لوگوں کو پتا چلا یار جس کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کے دوٹگڑے کر سکتا ہے اس کی انگلی کے طاقت کا عالم کیا ہو گا تو محبوب بنانے کے لئے جب انسان نکلا تو اس نے سوچا کہ دنیا کی کسی طاقت میں دنیا کے کسے حسن میں یہ محبوب بنانے کی صفتیں نہیں ہیں اگر محبوب بنایا جائے تو کسی دنیا دار کو لگیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو بنایا جائے اور حسن ایسا اب دیکھیں ہر انسان حسن کا دعویٰ کرتا ہے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہیں ہمیں حضور سے گشک ہیں لیکن اگر اسی مجمع میں میں اگر آپ کے ہاتھ اٹھوا دوں کہ کون ہے تو حضور کے نام پر جان دینے کے لئے تیار ہے یقین مانئے ایک ایک ہاتھ اٹھے گا ایک ایک ہاتھ اٹھے گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کیا آپ سچے ہو کیا آپ ہاتھ اٹھاتے ہو کیا سچا دعویٰ کرتے ہو جو انسان مسجد میں جا کر پانچ ٹیم کی نماز نہ آدھا کر سکے کیا وہ حضور کے نام پر گردن کٹائے گا کیا حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرے گا جو انسان اپنے چہرے پر سنتِ رسول نہ سجا سکے وہ ہاتھ اٹھا کے محبتِ رسول کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ سچے ہیں بہت غلط بات ہے بلکہ آج سے یہ اہد کریں کہ حضور سے سچا عشق ہے اور انشاءاللہ حضور سے سچا عشق کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور سے سچا عشق کریں اور عشق ایسا ہو کہ اپنے چہرے پر سنتِ رسول کو سجا لے پنجبختہ نمازی بن جا یار حسن ایسا عشق ایسا کہ مدینہ میں ایک بچے کو حضور سے پیار ہو گئے